کیا ضرورت تھی اور مجھ سے شادی کرنے کی بھی کیا آفت آ پڑی تھی میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا آئی تو میں سب دراز آئی تو میں سب ارازوں پر سے فردہ اٹھاتا ہی چاہتا تھا اس کی گاڑی ایک مشہور تھیٹر کے سامنے رک گئی وہ اندر چلی گئی تو کچھ دیر کے بعد میں بھی اندر جا کر اس کو ادھر ادھر دیکھنے لگا حیرت کا جھٹکہ مجھے تب لگا جب میں نے اس کو سٹیج پر ایک شو میں پرفارم کرتے دیکھا مجھے تو سانس ہی نہ آئی ایک تھیٹر کی اداکارہ میرے جیسے بندے کی بیوی بن کر میرے گھر میں آئی اور پھر مجھ سے طلاق بھی لے کر چلی گئی آخر کیوں سب کا کیا مقصد تھا مجھے یاد آیا کہ اس نے تو اپنے حق مہر کی بھی لیمار نہیں کی تھی ضرور اس کی کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کھیل کھیلا اس نے ہم سب کو بے وکوف بنایا تھا اور مجھے اس بات کا بہت غصہ آ رہا تھا جیسے ہی وہ تھیٹر سے باہر نکری تو میں فوراں سے اس کے سامنے آ گیا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ گبراسی گئی پھر انجان بن کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور میرا راستہ کیوں روکا ہے میں نے اسے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا کہ ویسے تو میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوں لیکن خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر تم نے میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہ میرا لہجہ سن کر درسی گئی کہنے لگی کہ پوچھو کیا سوچنا چاہتے ہو میں نے سوال کیا کہ تم کس مقصد سے میرے زندگی میں آئی تھی مجھ سے طلاق کیوں لی مجھ پر بد کرداری کا الزام کیوں لگایا وہ سکون سے کہنے لگی کہ تمہارے گر والوں نے ہی کہا تھا جیسا انہوں نے کہا میں نے ویسا ہی کیا اور تم نے کیا طلاق اور تم نے کیا طلاق طلاق کی رٹ لگا رکھی ہے جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی طلاق کہاں سے ہو گئی میں نے الجن سے اسے دیکھا کہ اس سب کا